بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیو وال یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم پی پی ایسی کے دو امپورٹن پیپر شیئر کریں گے جو تقریباً بہت امپورٹن ہے اور ان میں سے بہت سے سوال آتے ہیں جو بھی دوست ویڈیو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں کائنڈی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس کی سب سے پہلے تو انسٹرکشنز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی انسٹرکشنز بھی کیا ہوتا ہے اس کے لئے دو گھنٹے کا وقت ہوتا ہے اور دو گھنٹے کا بھی نہیں ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کے مارکس ایک سو ہوتے ہیں ہنڈر مارکس اور کینڈیٹ جو ہیں وہ اس میں نہ تو اضافی شیٹ اصل کر سکتا ہے نہ شیٹ پہ کوئی ٹیمپرنگ مطلب اگر آپ ایک کوسٹن پہ ٹیک کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ہی کوسٹن وہ ہی کاؤنٹ ہوگا اگر آپ ایک کوسٹن میں دو جو سرکل ان کو فیل کرتے تو وہ آپ کا رانگ انسر ہوگا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس طرح آپ اس میں نہ تو کیلکولیٹر لے جا سکتے نہ موبائل فون لے جا سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کا ایک کوسٹن غلط ہوا تو اس پہ 0.25 مارکس جو ہیں وہ کام ہوں گے مطلب اگر آپ کے چار کوسٹن غلط ہوتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر کٹا جائے گا تو پہلا قویسٹن ہے پاکستان پرچیزڈ گوادر پاکستان نے گوادر جو ہے پورٹ بلوچستان وہ کس ملک سے خریدی ہے اومان سے یہ 9 سپٹیمبر 1958 کو پاکستان نے اومان سے خریدی تھی which provincial چیپ منیسٹر was dismissed on the issue of one unit one unit کے issue پر کونسا چیپ منیسٹر کس صوبہ کے چیپ منیسٹر جو ہیں وہ dismissed ہوئے تھے چیپ منیسٹر صوبہ سندھ کے چیپ منیسٹر one unit 1955 میں تشکیل پایا تھا which radio station already existed at the time of creation of پاکستان جب پاکستان بنا تھا اس سے پہلے کونسا radio station پاکستان میں موجود تھا پشاور کا مطلب president will dissolve it extension in time frame none of these dissolved automatically مطلب کہ وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اگر وہ 120 دن کے اندر نیا آئین تشکیل نہیں دے سکتی تو what percentage of total poll votes in east پاکستان was skilled by awami league in 1970 elections 1970 کے election میں awami league نے مشقی پاکستان سے کتنے فیصد vote حاصل کیا تھے 75 فیصد تقریبا 75 فیصد جون فیصد ساٹھ فیصد 75 فیصد یا none of these 75 فیصد when was the state of سواد included in پاکستان کب پاکستان میں سواد کی ریاست شامل ہوئی تھی 4 اپریل 1969 2 جولا 1969 29 جون 1970 none of these اس کا پشاور نے بھی 2 جولا 1969 کو سواد پاکستان میں شامل ہوئی تھی he is proud his well یہاں بھی ہم نے لینڈ گا رہی ہے preposition تو اس کی preposition کیا ہوگی he is proud his well on to into یا off تو he is proud of his well وہ اپنی دولت پر فخر کرتا ہے کہ وہ امیر ہے we are answerable god یہاں پہ بھی preposition لگانی کہا ہے کہ to before for of we are answerable to god ہم خدا کو جواب دے ہیں how long english english کو کیسے سیکھا جائے how long یہاں پہ کہہ لگانی correct verb لگانے helping verb اور verb تو how long do you learn english are you learning you learn have you been learning how long have you been learning آپ english کو کیسے سیکھتے رہے ہو choose the correct sentence جو صحیح فکر ہے اس کو چوز کرنا india attacked on paxistan in 1965 india attacked paxistan in 1965 india tax paxistan in 1965 india did attack on paxistan in 1965 تو اس میں correct option ہے india attacked on paxistan in 1965 india نے 1965 پاکستان پر حملہ کیا تھا دیکھیں دوسرے میں انہوں نے preposition نہیں لگائی اور تیسرے میں india attacks پاکستان مار کے ساتھ آتا تو اس کے option ہے india attacked on paxistan in 1965 honest quality is better than dis honest اس کو دوسرا preposition اس کی لگانی ہے آج سوری اس idiom کو مکمل کرنا ہے honest quality is better than dis honest riches person wealth work تو یہاں آئے گا riches honest quality is better than dis honest riches کہ غربت ایمانداری غربت بے ایمانی کی ایمانداری سے بے ایمانی کی امیری سے بہتر ہے select the right idiom جو right idiom وہ select burn the night oil i burn the late night oil burn the midnight oil burn the oil burn the midnight oil یہاں بھی select the idiom کی body and character together کی body and mind together کی body and soul together کی body and spirit together تو اس کا کی body and soul together one should do duty honesty one should do is duty honestly one one there one should do one duty honestly the atmosphere was quiet یہاں پہ کیا گا pleasant cordial exe quercite none of these the atmosphere was quiet pleasant یہاں پہ pleasant آئے ویٹامین کین لی ٹو ایلنیس یہاں پہ ہم نے وہ لفظ لگانا جو اس کے ساتھ میچ کرتا مطلب ویٹامین وانٹ کین لی ٹو ایلنیس شالٹیج ڈیفشنسی پورٹی مطلب ویٹامین ڈیفشنسی کین لی ٹو ایلنیس ویٹامین کی کمی جو ہے وہ کمزوری کا سواب بن سکتی ہے یہاں لگے گا ڈیفشنسی پیک کاؤٹ دی رائٹ وال جو درست سپیلنگ ہے وہ آپ چوز کرنے کون ٹیمپوری کون ٹیمپوری کون ٹیمپوری کون ٹیمپوری تو یہاں گا کون ٹیمپوری مطلب بی اور سی جو ہیں یہ دونوں رائٹ ہیں ان کے سپیلنگ بھی سی ہے اور یہ بالکل رائٹ ہے اور سی سپیلنگ اور سپیلنگ یہ ہی اس کے کریکٹ ہے تو یہاں پہ سویٹیبل وال نام لگنا ہے مطلب ایک پلیس مین ایک پلیس مین وز کل ایک فال ٹی لی بر وان ڈ ان ایک پلیس میں نے قتل ہوا اور چالیس جو لیبررز مزدور ہیں وہ زکمی ہوئے بیٹل اور زمین کے تنازح اور بیٹوین ایک تنازح کے دوران اور پلیس یسٹری اور کل تو یہاں گا فائٹ مطلب کہ وار جو وہ آپس میں دو فوجیں لڑتی ہیں یہاں پہ ایک پلیس ہے اور دوسرا لیبررز ہے اور جو بیٹل ہے وہ بھی آپس میں دو جنگ جو فوجیں لڑتی ہیں لیکن یہاں نہ تو جنگ جو ہیں نہ فوجیں بلکہ ایک طرف لیبررز ہے تو دوسری طرف پولیس ہے تو یہ ہوگی ہوگی فائٹ مطلب ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے جڑپ تو یہاں پہ پریپوزیشن لگانی ہے ایٹ بائی فرام تو وہ آپ کو یہاں آنے سے نہیں ڈوک سکتا ایڈورٹائزمنٹ ویل یور سیل ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ آپ کی سیل ہے اس کو بڑھاتی ہے تو ایڈورٹائزمنٹ جو آپ دیتے ہیں اس سے آپ کی سیل وہ انکریز ہوتی ہے یہاں پہ پریپوزیشن آئے گی کہ وہ بہت کام آمدنی پر رہ رہ گزارہ کر لیں دی پاور آف ریڈنگ دا تھا آف آدھرز دوسروں کے سوچ کو پڑھنے کے جو طاقت ہے طریقہ ہے سائیکالوجی سائیکوپیتھی یا ٹیلیپیتھی یہ ہے ٹیلیپیتھی دوسروں کے جو سوچ اس کو پڑھنے کا علم ہے ٹیلیپیتھی اچھا یہ آگیا ایک میت کا کوسٹن کہ پن فیفٹین من کین دو پیس آف وارک ان ٹوینٹی ڈیز ان ہا منی ڈیز ٹوینٹی فائی من فینش دا سیم وارک وہ کہتا ہے کہ اگر پندرہ آدمی ایک کام کو بیس دنوں میں کرتے ہیں تو پچیس آدمی وہی کام کتنے دنوں میں کریں گے یہ کوسٹن ایزی ہے بہت اس کو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے سلویشن بھی ہے کہ من ایک طرف آپ لیکھ لیں اور دوسری طرف ڈیز لیکھ لیں پہلے کتنے مہن نے پندرہ آدمی تو دن کتنے تھے بیس اب دوسری انہوں نے ڈیز ہوم این ڈیز ٹوینٹی فائی بین آپ انہوں نے من بتا دی اور آپ نے ڈیز ملوم کرنے کتنے دنوں میں پچیس یہ تناسب راست اور تناسب محقوس اس حوالے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دونوں طرف یا تو بڑے مطلب پندرہ آدمی اور پچیس ہیں بیس دن ہیں تو نیچے کام ہوں گے اگر یہ دونوں طرف بڑے تو یہ ہوگی تناسب راست اگر ایک طرف بڑے اور دوسری طرف کام ہو تو محقوس تو یہ دیکھیں اگر پندرہ آدمی بیس دنوں میں کرتے ہیں تو پچیس آدمی کتنے دنوں میں کریں مطلب آدمی بڑے تو دن کام ہوگی یہ کیا ہوگی مین بڑھ گئے دیز کی طرف کام ہوا تو یہ ہوگی تناسب محقوس تناسب راست جو دیز والا اس کا تیر نیچے سے اوپر جائے گا اور جو یہ مین والا ہے محقوس ہوا ہے تو اس کا تیر اوپر سے نیچے آگر یہ راست ہوتا تو یہ نیچے سے اوپر جائے گا جو یہ دیز والا ہی ہمیشہ اوپر ہی ہوتا تیر تو جدھر تیر ہوتا اینڈ ہوتا تیر تو ادھر ایک ستر اپن اور دو سو پچھ پن زر دو چار اس کو ٹو بارہ مین مطلب اس کے انصر آئے گا بارہ سٹوڈنٹس آر ایڈوائز ٹو رائٹ دیار نیمز انک جو ان کے ساتھ کچھ بھی لکھا جائے ان کے ساتھ نام لکھا جائے یا ان کے ساتھ کچھ آئے اتو اس سے پہلے پریوزیشن لگانی تو وہ ہمیشہ ان لگے گا سی ایس ڈی کاسٹ سی او ڈی کاسٹ سی اے ایس ڈی کاسٹ تو راجبوت بائی کاسٹ سی اے ایس ڈی کاسٹ ذات ہوتا ہے وہ ذات سے راجبوت ہے ایم اسٹونیشڈ اس بیہویر ایم اسٹونیشڈ نہیں ہوں حیران ہوں مطلب یہاں پہ بھی پریپوزیشن لگانی ہے تو کیا آگی ایٹ فرام آف وید ای مونکی ناٹ کیپیبل آف فلائنگ آف آف آئے گا آف کے ساتھ آف پریپوزیشن آتی ہے اس کو ہم نے انٹریکٹ میں کرنا ہے دیکھیں وہ یہاں ہامید کو نصیحت کر رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے تو یہاں نیچے جو آئی ایڈوائز ہم تو سپیک د آلویز ہے یہ اس کا آئیٹ آپشن ہوگا اگر وہ اس سے کوئی روکیسٹ کرتا کوئی درخواست کرتا تو یہ آئی روکیسٹ والا آتا لیکن یہاں پہ وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آگا آئیڈوائز ہامید تو سپیک ڈا آلویز فکر کی مناسبت سے یہ بہت سویٹیبل چوائز اچھا دیکھیں کہ ویجٹیبل کمپولنٹ آف ویل بیلنس ڈائیٹ جو سبزیاں ہیں وہ ایک اچھی گزا کا انصر ہے ضروری ایک اچھی ضروری انصر ہے تو جو اس کے مطابق اگر ہم اس کے علاوہ کو لفظ لگانا چاہیں تو کیا آئیگا تو یہاں آئیگا اسینشل بھی ضروری ہوتا ہے یہاں پہ ہم ہیلپنگ غرب لگیں گے تو یہاں پہ آئیگا آپ کو اپنے والدین اور اسادزہ کی عزت کرنی چاہیے اب ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کمپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے روم ہی ہوتے تو یہاں کیا ہے مطلب یہاں اس کمپارٹمنٹ میں کوئی کمرہ نہیں ہے وہ یہاں پہ آپ نے بہت زیادہ دوست میں سے اپنا ایک اچھا دوست چون رہا ہے مطلب میرے بہترین دوستوں میں سے ایک ہے دی اور کشمیر ویری بیوٹیف ہے تو یہاں پہ کریکٹ ہم نے ہیلپنگ ورب اور اس کی سینری لگانی ہے سینری اور سینری is سینری is نون آف دیز دیکھیں دی سینری اور کشمیر is ویری بیوٹیفر کشمیر کی سینری ایک ہے مطلب کشمیر ایک ہی ہے تو اس کے ساتھ آئے گا دی سینری آف کشمیر is ویری بیوٹیفر یہاں پہ آئے گا ہلپنگ ورب اور پریپوزیشن تو ہیم آن ہیم آن ہیم آن ہیم میں اپنی فیس دا کرنے پر اسرار کرتا تو یہ نیچے آئے آئی دو ناٹ ناو ٹو ویلیو یور کوالٹیز آئی یہاں پہ کیا آئے گا آن لی ہو سو ہو ہو دیت آئی دو ناو ہو ٹو ویلیو یور کوالٹیز میں نہیں جانتا ہوں کہ آم میں کیا آپ کی کوالٹیز کی قدر کیا ہے نیکس ہے تو یہ تشبیح دے رہا ہے تو اس کے ساتھ آئے گا تو اس کی آواز نائٹنگیل یہ جو کوال ہے اس کی آواز کے طرح ہے یہاں پہ پریپزیشن کہے گی آن آف تو آپان دیکھیں جہاں پہ پریفر آئے گا پریفر پریئر اور اس طرح پریفر پریئر اور سپیریئر انفیریئر انٹیریئر اس طرح کے جو بھی لفظ آئیں گے اس کے ساتھ ہمیشہ ٹو آتا ہے پریپوزیشن میں وہ جو ایک نہیں مار سکتا وہ کون ہوتا ہے سٹیبل امورٹل پریپیچویل پریریئر تو ہوتا امورٹل وہ جو نہیں مار سکتا وہ ہوتا امورٹل مطلب جس کو ختم ہونے کئی نہیں ہے پلیز سپیک ان انگلیش پلیز سپیک ان پلین 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 پلان تو یہاں گا پلین مطلب اپشن پلیز سپیک ان پلین انگلیش مطلب ہموار انگلیش فلو انگلی سپیک مطلب بغیر جی جگہ کہ آپ انگلیش کو بول سکتے بولیں ایری سٹوڈنٹ ایز فیملی ایر دی نیم آف محمد علی جنہ یہاں پہ پریپوزیشن کہے گی ایری سٹوڈنٹ ایز فیملی محمد علی جنہ مدینہ کی طرف حجرت کے وقت آپ کا ساتھی کون تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو حجرت کے وقت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو تھے مدینہ کے طرف حجرت کے بعد آپ نے سب سے پہلے عام کام کیا کیا تھا تو آپ نے سب سے پہلے نماز کے لیے ایک مسجد قیم کی تھی کیونکہ حجرت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بادت تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں عجرت کی تھی سب سے پہلے آپ نے مسجد امیر کی جو قبر میں ہم سے سوال جواب پوچھے جائیں گے مردو سے سوال جواب پوچھیں گے مردو سے مردو سے مردو سے مردو سے اسلام میں معاشی سسٹم کی بیگبون کس کو کہا جاتا ہے زکاة، ٹیکس، جہاد یا عشر تو زکاة کو اسلام میں ایکانومیک سسٹم کی ریڈ کیا دیکھ سمجھا جاتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان جو حضرت خاجرہ علیہ السلام حضرت اسمہ علیہ السلام کی والدہ محطرمہ دوڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا بہت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ادا کو حاج میں شامل کیا اور جو بھی حاجی حاجی کے لیے جاتے تو ان کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے ایک صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا جائے سات مرتبہ دوڑا جائے تو اس کو کہتے ہیں رمی، وقف، صحیح یا دواف تو اس کو صحیح کہتے ہیں قرآن پاک میں آیات سجادہ کتنی ہیں سجدہ کی آیات جو ہیں بہت ہیں چودہ لیکن سجادہ آیات کتنی ہیں یہ ہیں فیفٹین پندرہ یہاں پہ آپشن ایک بھی نہیں ہے اوپر میں نے لکھ دیا ہے یہ ہیں پندرہ کہ صورت was received by the Holy Prophet at the time of hij hebben حجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت کی تلاوت فرمائی تھی صورة رحمان، صورة یاسین، pensando فاتحة, програм صورة اخلاص تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی بعض دو یعصر، یہ بھی confusion ہو جاتے ہیں کہ فتح مکہ کی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی تلاوت فرمائی تھی کس صورت کی وہ تھی صورت فتح اور حجرت کے وقت جو branşر لاسین زمین پر سب سے قدیم ترین مسجد کون ہے مسجد بیت اللہ مسجد زرار مسجد نبوی مسجد اقصر تو زمین پر سب سے قدیم ترین مسجد ہے کبہ بیت اللہ سلور گولڈ اور کرنسی پر زکاة کی کیا شرح ہے دو سے ایک بٹا دو پرسن یہ بنتا ہے اڈائی پرسن دو شرح پانچ سب سے پہلے کون سورہ نازل ہوئی سورہ انم سورہ الفاتح سورہ بکرہ یا نن اف دیس سب سے پہلے سورہ کون سنازل ہوئی سورت الگ اور سب سے آخر پہ سورتن نسر دنسیڈنٹ اور کربلہ ٹک پلیسن کربلہ کا واقعہ کس ہجری میں ہوا سیونٹی سکسٹی وان فیفٹی ایٹ سکسٹی وائی تو یہ سکسٹی وان اکسٹھ ہجری میں ہوا وات is the lateral میننگ آف اسلام اسلام کا جو لفظی مہنی ہے وہ کیا ہے مفہوم اسلام کا ہے to bow down the neck گردن کو نیچے جھکانا to see safety سیفٹی مطلع تحفظ کو دیکھنا to have safety safety کرنا all of them یہ سب اسلام میں اپنی حفاظت بھی ہے دوسروں کی حفاظت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا بھی ہے in which night the Quran was revealed قرآن پاک کس رات کو نازل ہوا شب میراج لیلہ تل قدر لیلہ تل عروس شب برا تو قرآن پاک لیلہ تل قدر کی رات کو نازل ہوا the angels who keep daily count of our deeds are called وہ رشتے جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں ہمارے جزانہ کے کام کا کامٹ ثابتاب رکھتے ہیں تو ان کا نام کیا ہے کرامن قاتبین منکر نقیر یا جوج مجود حضرت عزرائیل تو ان کا نام ہے کرامن قاتبین the first constitution of پاکستان was enforced پاکستان کا پہلا کام نافذ ہوا 21 مارچ 1956 25 مارچ 1956 پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا official language پاکستان under the 1962 constitution 1922 کے آئین میں پاکستان کی official language وہ کون سی تھی بنگالی اور اردو پنجابی اور اردو 1922 میں پاکستان کی official language بنگالی اور اردو تھی خلافت مومن خلافت مومن مومن کے بانی کن کو سمجھے جاتا ہے محمد علی جنا علی برادرز گاندی سر سید احمد کان تو خلافت مومن کے بانی علی برادرز تھے سر آگا خان علامہ اقبال لیاکتالی خان محمد علی جنا تو اس کے اہل تھی سر آگا خان محمد علی جنا جواند آل انڈیا مسلم لیگ محمد علی جنا نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کب جواند کیا نائنٹین الیمن نائنٹین سیمن نائنٹین تھارٹین نائنٹین ٹوانٹی ایٹ تو محمد علی جنا نے انیس سو تیرہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کو جواند کیا منشر لیگ اس سیچوئیٹڈ ان دی پروینس آف منشر لیگ کس صوبے میں واقع ہے سندھ پنجاب نو نارت ویسٹ فرانٹیر پروینس بلوچستان تو یہ منشر لیگ جو ہے سندھ میں واقع ہے پاکستان میں سب سے لمبا گلیشیر بڑا گلیشیر کون سا ہے اس پر سیاچن ترچ بہتورا تو یہ ہے سیاچن سیاچن پاکستان میں لمبا اور دنیا دوسرا بڑا گلیشیر ہے یہ کراکرم رینج میں کیٹو کو اور کیا کہتے ہیں گارڈوین آسٹن کلہار ماؤنٹ سیاہ کنگرل نانے دیم تو کیٹو کو گارڈوین آسٹن بھی کہتے ہیں which is the coldest place in پاکستان پاکستان میں سب سے تھنڈی جگہ کون سی ہے ابتاباد مری مالم جببہ سکردو تو پاکستان میں سب سے تھنڈی ترین جگہ ہیں سکردو پاکستان میں ایریہ وائز سب سے بڑی پارک کون سی ہے چھانگا مانگا ایوب نیشنل پارک باغے جینا نن آف دیم تو پاکستان میں ایریہ کے سب سے سب سے بڑی پارک ہے ایوب نیشنل پارک پاکستان میں جو فریسٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے پانچ شریہ تین پرسنٹ چار شریہ آٹھ پرسنٹ چار شریہ چار پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ تو یہ ہے چار شریہ آٹھ پرسنٹ پاکستان میں ٹوٹل ایریہ جو جنگلات پہ اور جو ایک ملک کی سطح پہ کتنے پرسنٹ رونا چاہیے جنگلات جو بہترین ہوتا ہے وہ ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ مطلب پچیس فیصد جنگلات ضروری ہے ان ایٹین فیفٹی نائن سرسیت سیٹ اپ سکول ویر پریشن ان ایگلیش واسٹ آٹھ ٹوئنٹ سرسیت احمد خان نے ایک سکول بنایا جس میں فارسی اور انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی وہ کہاں پہ بنایا گیا تھا لخنو بجنور مراد آباد علیگار تو وہ مراد آباد میں قیم کیا گیا تھا ٹوئنٹ سرسیت احمد خان نے قیم کیا تھا تو اس میں کون سی تعلیم دی جاتی تھی پرسنٹ اور انگلیش دی لارجسٹ سپوکر لینگویج اور پاکستان پاکستان کے سب سے بڑی بولی جانے والی زبان کون سی ہے اردو پنجابی پشتو یا ستاکی پاکستان کے سب سے زیادہ پنجابی بولی جاتی ہے ای ایس پی این ایز ون آف دی بیگیس سیٹلائی ٹی وی نیٹ ورس ایٹ سٹینڈ فار انٹرٹینمنٹ انڈ سپورس پروگرامنگ نیٹ ورک یورپین سپورس پروگرامنگ نیٹ ورک ایڈوکیشنل انڈ سپورس نیٹ ورک انٹرٹینمنٹ انڈ سپورس پروڈیوچر تو یہ اس کے ابریویشن ہے انٹرٹینمنٹ انڈ سپورس پروگرامنگ نیٹ ورک دا کیپٹل آف دی یو ایس اے امریکہ کا کیپٹل کیا ہے سیٹل نیو جارک وشنگٹن ڈی سی نون آف دیم وشنگٹن ڈی سی کرنسی اور بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی کرنسی کونسی ہے روپی ٹکا دینار روپیا تو بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا ایفل ٹاور is located in فرانس جرمنی ایٹلی آسٹریلیا ایفل ٹاور فرانس میں واقع ہے ایٹلی میں بھی ایک ٹاور اس کا نیم کیا وہ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے پینٹاگون is the military headquarter پینٹاگون کس کا یوکے ریشیا چینہ امریکہ پینٹاگون امریکہ کا انڈین نوشن میں military headquarter ہے دیار آلی کانٹریز which have نیکلر پاور دنیا میں ٹوٹل کتنے مالک ہیں جن کے پاس نیکلر پاور ہے آٹھ نو سات چھے تو ٹوٹل آٹھ ہے امریکہ یونیٹڈ کینگڈم فرانس ریشیا چینہ انڈیا پاکستان اور نارد کوریا which of the following is the newest capital of the world دنیا کا نیا مندرجہ جل میں سے دنیا کا نیا سات بعد میں بنائے اسلام بعد سیڈنی لندن پیرس اسلام بعد پاکستان کا افیشل capital 1967 میں بنا تھا جیلم کے نزدیک روٹس فور کس نے تمیر کرایا اکبر شیرشا سوری جکنگیر مطلب یہ جہانگیر ہونا تھا انہوں نے سپیلنگ میسٹر کی ہے ہم آئیوں تو روٹس فور جیلم کے نزدیک شیرشا سوری نے تمیر کروایا which continent has no desert کس continent میں desert نہیں سہرا نہیں یورپ نارت امریکہ اسٹریلیا none of these تو یورپ میں desert نہیں سو لینالڈوڈا ہینری تو لینالڈوڈا ونکی نے یہ کیا عمر خیام وازا پرشین میتھمیٹیشین ایکٹر پینٹر پوئٹ عمر خیام ایران کے تھے میتھمیٹیشین میتھ میں بہت مشہور تھے دی میگا ایونٹ ان ہاکی ایز ہاکی میں جو سب سے بڑا ایونٹ ہوتا وہ کون سا والکاپ چیمپینز ٹرافی ازلان شاہ اولیمپک تو وہ والکاپ ڈاٹر آف ڈایسٹ ایز آٹو بیوگرافیا ڈاٹر آف ڈاٹر آف ڈایسٹ کس کی آٹو بیوگرافی ہے شیخ حسینہ تسلینیہ ناصرین بینظیر بھٹو سریماؤ بندر نائکے تو یہ ہے بینظیر بھٹو کی ڈاٹر آف ڈایسٹ آٹو بیوگرافی دا کیپٹل آف جارڈن جارڈن کیا کیپٹل ہے مسکت آمان کیرو بیروت تو جارڈن کیا کیپٹل آمان ہے ویچ بالد ایسٹ سیمبل آف بیس آمن کی علامت کون سا پرند ہے سوین فلمنگو ڈاو ڈاو جو یہ فاقت ہوتی یہ آمن کی علامت ہے ایک بلین میں کتنے ٹوٹل زیروز ہوتے ہیں آٹ گیارہ دس ناؤ تو اس میں ناؤ زیرو ہوتے ہیں تو ایک بلین بڑھتا ہے تو ایک ٹریلین میں کتنے ہوتے ہیں بارہ ٹریلین میں بارہ اور بلین میں ناؤ زیرو سیخ ازم سیخ ازم کا فانڈر کون ہے گرو نانک مردانہ بابا تل سری گرو رائی داس نیواز تو سیخ ازم جو سیخ مذہب اس کا فانڈر ہے گرو نانک کیوبا اس لکیٹیٹڈ انڈین اوشن اٹلانٹک اوشن پیسفک اوشن آرکیٹک اوشن کیوبا اٹلانٹک اوشن کیریبین ریجن میں واقع ہے اسلامباد اس سیچویٹڈ اسلامباد کس صبح میں واقع ہے پنجاب نویو ایفی ازاد کشمیر یا نان افدین اسلامباد جو ہے یہ نیوٹرل ایڈیا ہے یہ کسی بھی صبح میں نہیں آتا دنیا میں جو بلانترین چوٹی وہ کون سی ہے کیٹو مانٹو ریسٹ نانگا پربت تیرچمیر تو دنیا میں بلانترین چوٹی مانٹو ریسٹ اور یہ نیپال میں واقع ہے دنیا کا جو قدیم ترین مذہب ہے پرانا مذہب ہے وہ کون سا ہے جیودائزم کرسٹینٹی بودھزم ہندویزم تو وہ ہے ہندویزم دی ہوتیسٹ پلیس پاکستان میں گرم ترین جگہ کون سی ہے سبی جاکب آباد چاگی روحری تو جاکب آباد پاکستان میں گرم ترین جگہ ہے ایر بلیو کس ملوکی ایر لائن ہے انڈیا بنگلہ دیش انڈونیشیا پاکستان ایر بلیو پاکستان کی ایر لائن ہے نیم دا انیمل وچ ہیز دا لانگیسٹ لائف سپین کس جانور کے ساب سے لمبی زندگی ہوتی ہے ٹرٹل الیفینٹ چیمپینزی گریفے تو ٹرٹل کچھ وجہ سے کہتے ہیں اس کی جو لائف سپین زیادہ ہے دنیا جو قدیم ترین سیون ونڈرز مطلب پہلا جس کو کہتے ہیں وہ کون سا ہے پیرامیڈز آف جیپٹ گریٹ وال آف چینہ پیٹرہ تاجمہ دا پیرامیڈز آف جیپٹ جیو ہے دنیا کا کدیم ترین آیو بھائی ونڈرز جو کنٹری یوز تو بی کال دا سکھ مین آف یورپ یورپ کا سکھ مین کس ملک کو کہتے ہیں جرمنی فرانس ٹرکی اٹلی تو ٹرکی کو دنیا کا سکھ مین آف یورپ کہتے ہیں ممبئی کس کنیا نیم بمبی 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 نن آف بمبی میکسیکو یونیٹر سٹیٹس میکسیکو یونیٹر سٹیٹس کے کس جانب واقع ہے نارت ایسٹ ساؤت یا ویسٹ تو میکسیکو امریکہ کے ساؤت میں واقع ہے دی سٹیچیو آف لیبرٹی واس گفت تو دی یو ایس سی یونیٹر سٹیٹ آمریکہ بیویش کنٹری امریکہ کو سٹیچیو آف بارٹی کس ملک نے گفت کی گریٹ بریٹین فرانس گریس آسٹریلیا تو یہ امریکہ کو فرانس نے دی تھی اوپیک سٹینس فار اوپیک کا بریویشن اوئل پروڈیسن ایکسپورٹنگ کنٹری ارگنیزیشن اوپیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اوئل پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز یا نن اف دیس تو اوپیک سٹینس پار ارگنیزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز فیفا ورل کپ ٹو تھاؤزن ڈیٹین واز ہوسٹ بی دو اٹھارہ کا جو فیفا ورل کپ اس ملک میں کھیلا گیا رشیہ انگلنڈ برازیل پورتگار تو وہ رشیہ میں ہوا تو دو اٹھارہ جو ورل کپ فیفا وہ کسی نے جیتا ہے فرانس نے یہ ایک مارا پیپر مکمل ہو گیا تو ہم دوسرا پیپر دیکھتے ہیں یہ پیپر ہے کہ who is امینویل میکرون امینویل میکرون کون ہے جرمن چانسلر کنیڈین پریزیڈنٹ فرنچ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ آف جارجیا تو امینویل میکرون فرنچ پریزیڈنٹ ہے what position ڈی جنگ پنگ holds in چینہ ڈی جنگ پنگ جو چینہ میں کیا ہے جنرل سیکٹری آف کمیونیس پارٹی پریزیڈنٹ آف دی کنٹری یا بو تین بی یا پرائم نیسٹر آف کنٹری تو ڈی جنگ پنگ چینہ میں جنرل سیکٹری آف کمیونیس پارٹی بھی ہیں اور پریزیڈنٹ دونوں ہیں who is the پریزیڈ آف ورل بینک ورل بینک کمجدہ پریزیڈنٹ کون ہے ڈاکٹر جیم یون کم رابر بروس گیٹ رابر بروس لحاف بل گیٹ تو ورل بینک کمجدہ جو پریزیڈنٹ وہ ہے ڈیویڈ مل پاس این آپشن میں 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 نے لیکھ دیا ڈیویڈ مل پاس ور ایڈ 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 جنیو لندن پیرس نیو یار تو یہ لندن میں ایشن ڈیویلیمنٹ بینک وز اسٹیبلیش 1964 1966 1968 یا ایڈ ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کب قیم ہوا 1966 میں نین کو کن تین سیاست دانوں نے ایک بنایا گاندی ناصر ٹٹو نیرو ناصر ٹٹو چو ان لائی بھٹو نیرو سوی کامو ناصر ٹٹو نیرو ناصر ٹٹو نے اس کو بنایا تھا یہ کب کہے میں آپ نے مجھے کمیٹ باکس میں بتانا ہے سار کا جو سیکٹری ہے وہ کھاں پہ کہیں دیلی اسلام بار خٹمنڈو ڈکا تو وہ خٹمنڈو نیپال میں ہے ہوا اس دا فانڈر آف خماس ان نائن ٹی سیکس ان سو ستاسی میں خماس کو کس نے فان کیا شیخ احمد یاسین یاسر عرفات ابو نیدال نانف دی تو شیخ احمد یاسین نے ہماس کو فان کیا تھا how many official working language are recognized by UN UN total official language work 8 6 4 6 languages میں UN میں بات ہوتی ہے in which month does the UN general assembly usually meet every year UN general assembly ہر سال کس مہینے میں کٹھی عدی ملتی ہے اگست سپٹمبر اکٹوبر نومبر تو وہ سپٹمبر میں which of the following countries have the power of veto in the general assembly of UN UN کے general assembly میں veto power کس ملک کے پاس ہے USA ریشیا چینہ ان تین وں کے پاس ہے اور اس کے علاوہ یون ائٹڈ گینگڈم اور فرانس کے پاس بھی ہے یہ پانچ permanent member ہے اور ان پانچ کے پاس veto power ہے international court of justice کا جو سال نو سال یا نو سال تو جو انٹرنیش court of justice کا پریزیڈنٹ ہے اور ویس پریزیڈنٹ اس کی تین سال ہوتی ہے تی ٹی ایرز ٹوٹل پرسنٹیج آف 30% 45% ویس 27% 72% دی ایران پاکستان انڈیا گیس پائپلائن ایران پاکستان گیس پائپلائن کو کیا کہتے ہیں پیس پائپلائن ویر ایرز ہیڈ کوارٹر اف یونی سیف یونی سیف کا ہیڈ کوارٹر کا وشنگٹن وینا جنیو یا نیو یا نیو یا مین پاکستان پاکستان کا قومی فول ہے ٹویلپ روز جاسمائن نن اف دی جاسمائن آف پشتون پشتون کے بعد افغانستان میں سب سے بڑا اتھنی گروپ کونس ہے ازبک ہزارہ تاجک نن اف دی تاجک دی کیاپٹل آف ارجنٹینا ارجنٹینا کا کیاپٹل کھا ہے کولمبیا بارسلونا بیونس ایرز پیرو تو وہ ہے بیونس ایرز which is the largest country in افریقہ افریقہ میں سب سے بڑا ملک کونسا ہے سوڈان نائجیریا لیبیا یا نن اف دی تو نائجیریا نائجیریا جو ہے یہ ہے عبادی کے لحاظ سب سے بڑا ملک جو رقبے کے لحاظ سب سے بڑا ملک ہے وہ ہے آلجیریا سر لنکا سر لنکا سر لنکا کی کرنسی ہے روپیا لیک رنگت نون آف دی روپیا سر لنکا کی کرنسی ہے دی اگزیسٹنگ پولیس سسٹم ان پاکستان اس بیس آن دی پولیس ایکٹ آف جو پاکستان میں پولیس ایکٹ ہے وہ کون سے پولیس نظام پہ قیم ہوا 1861 1864 1886 1934 تو وہ 1861 1867 کے پولیس ایکٹ جو اس پہ بنایا گیا ہے امریکہ نے ریشیا سے کھ کھ خریدا 857 867 877 9 9 9 67 میں تو اس کے آگے ہیں who was the creator of nobel prize nobel prize کا جو creator nobel prize کو کسی منایا تھا swedish statements olive polame norway san dr novenson nobel swedish mist engineer alfred nobel alfonso 8 king of kaster the nobel prize کا creator swedish mist and engineer alfred nobel reaching a party a day before yesterday i found myself two days late if day after tomorrow is friday on what day was party scheduled to be held intelligence کا یہ question ہے وہ کہتا ہے کہ reaching a party a day before yesterday مثلا کل سے ایک دن پہلے پہلے ایک دن پہلے ایک پہلے 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 لیکن میں دو دن لیٹ گیا تھا کل سے ایک دن پہلے 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 ساتھ آج ٹھو 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 کیا آنا ہے منڈے مطلب منڈے کو وہ پالٹی تھی سمجھ آئی آپ کمنٹر میں لازمی بتائیے گا بیٹل آف پلیسی واس فاؤ ٹین سیونٹین فیفٹی سیونٹ بیٹوین انگلیش اینڈ بیٹل آف پلیسی ستار سو ستامن میں انگلیش اور کس کے درمیان لڑی گئی نواب شوجہ دولہ میر قاسم نواب سراجہ دولہ نن اف دیز دو نواب سراجہ دولہ اور انگلیش کے دمیان ستار سو ستامن میں ہوئی with چوائس سپلائی تو میسنگ فیگر اندی والنگ بلینک سپیس ٹو کانٹینو دا سربسیس فالوینگ بلینک سپیس ٹو کانٹینو 48 سے تین گئے پنتالیس پنتالیس سے پہنچ گئے چالیس چالیس سے سات گئے تین تیس اس طرح نہیں ہے اس کی سیکوئنز ہے کہ اس میں دس تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا سلامبات پشاور سیکشن آف موٹر ویس سلامبات آف پشاور کی جو موٹر ویس کی لمبائی ہے ایک سو چون کلومیٹر ان دی کمپوزیشن آف ایکسیجن آف ایکسیجن آف ایکسیجن آف ایکسیجن آف ایکسیجن آف ایکسیمیٹری آرت کو منانے میں جو آس ایکسیجن وہ کتنے پرسند ہے 20 فیسد maar 38 فیسد 46% 68% 46% sho is police department is the abbreviation of senior house officer station house officer superintendent house officer supervis jan home officer تو sho یو ابریویشن ہے station house officer and out of writing is code words or keeper is called کوڈ وارڈز جو لکھنا اس کا جو آلٹ ہے اس کو کہتے ہیں کریپٹو گریفی اپی گریفی کریمنالوجی کرونو میٹری تو اس کو کریپٹو گریفی کہتے ہیں ہارس پاور اس یہ سٹینڈر یونٹ آف ایکوال اور پاور ایکوال ٹو ہارس پاور کا سٹینڈر یونٹ کتنے برابر ہوتا ہے تین سو ستر وارٹ چار سو سی چھے سو ٹھانی یا سات سو چیلی وارٹ سات سو چیلی وارٹ کے برابر اگر چھے کو دو سے ملٹیپل کریں تو ٹھالٹی ون آتا ہے ایٹ کو ایک سے کریں تو ٹھالٹی ٹو آتا ہے اسی طرح دو کو چار سے کریں تو ٹویل وارٹ آتا ہے تو آٹھ کو چھے سے کریں تو کیا آئے گا ٹھالٹی فور فارٹی تھری فارٹی سکس فارٹی ایٹ تو اس کا آئے گا فارٹی تھری آٹھ کو سکھ سے ملٹیپل کریں تو فارٹی تھری آئے گا کپٹن کرنل شیر خان بلانگ ٹو کپٹن کرنل شیر خان کی کس ریجمنٹ سے تعلق رکھتے تھے پنجاب ریجمنٹ فرنٹیر فورس ریجمنٹ سندھ ریجمنٹ نارد درن لائٹ ان فینٹری تو کپٹن کرنل شیر خان سندھ ریجمنٹ سے تعلق رکھتے تھے انٹرم آف ایریا ویچیز دا لارجسٹ ایڈمینسٹریٹیو ڈیسٹریکٹ آف پنجاب ایریا کے لحاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈیسٹریکٹ کونس ہے بہاولپور ڈی جی خان فیصلہ با لاہور تو وہ ہے بہاولپور وہ آز دا فرسٹ مسلم رولر آف انڈین سب کانٹینٹ انڈین سب کانٹینٹ کا پہلا مسلمان اکمان کون ہے کتب الدین ایبک روشنی سورج سے زمین تا کانے میں کتنا وقت لیتی ہے آٹھ منٹ ساڑھے آٹھ منٹ تقریبا ارکالوجیکل سائٹ آف کوڈی جی ایڈلوکیٹر نیر دا سیٹی آف کوڈی جی کے نزدیک ایک قدیم ورثہ ہے کوڈی جی کی شہر کے نزدیک ہے لڑکانہ تھٹھا خیرپور سواد تو یہ خیرپور ان نینٹی نینٹی فور پاکستان بکیم والل چیمپین انیسا چوڑا میں پاکستان کن سپورس کا چیمپین تھا کرکت، ہاکی اور سکیش، سنوکر اور چارن سپورس کا چیمپین تھا دنیا میں پولیس اور جیدیشل کے موشتر نظام کی بدالت سب سے کام کرائم ریٹ کس ملک میں ہے چینہ، جرمنی، جپان، فرانس، چینہ میں جمع اور کشمیر میں جو بہت ماتتے ہیں ان کی مجورٹی کس دسٹرک میں سب سے زیادہ ہے؟ لہ میں اے مین فیسز نارتھ اینڈ کورس سیون کلومیٹر ترنز ویسٹ اینڈ کورس ٹو کلومیٹر دن ترنز ساؤت اینڈ کورس ٹو کلومیٹر اور ترنز ویسٹ اینڈ کورس ٹو کلومیٹر ہاو فار اس دی فرام دا سٹارٹنگ کہ مطلب ایک آدمی وہ سات کلومیٹر جو ہے اس کا افجارہ نارتھ ہے تو وہ نارتھ کی طرف کتنا چلے گا سات کلومیٹر پھر وہ کس طرف ٹرن کرتا ہے؟ تو ادھر وہ چار کلومیٹر چلتا ہے پھر وہ ویسٹ کی طرف ٹرن کرتا ہے اور دوبارہ دو کلومیٹر چلتا ہے ہاں فار ہی ایس فرم دا سٹارٹنگ پوائنٹ تو سٹارٹنگ پوائنٹ سے اس کا جو حاصلہ وہ کتنا ہوگا وہ اپنے سوالو کرنا ہے وہ بہت ہیزی ہے آپ نے ساب سے پہلے وہ جو ہوتی ہے میب والا نقشہ نا اوپر اسٹ نیچے ویسٹ نارت رائٹ سائیڈ پہ نارت لیفت سائیڈ پہ ساؤت تو وہاں سے آپ نے اس کو پہلے سات کلومیٹر نارت پہ لی جانا ہے پھر وہاں سے ویسٹ ٹرن کرتا ہے تو دو کلومیٹر ویسٹ جاتا ہے ادھر لی جانا ہے پھر وہاں سے اس کو آپ نے لے جانا ہے دو کلومیٹر جب وہ دو کلومیٹر ہے ویسٹ میں چلے گا تو اس کے بعد اس کو آپ نے لے جانا ہے چار کلومیٹر ویسٹ سے ساؤتھ ٹارن کرنا چار کلومیٹر ساؤتھ جانا ہے پھر دوبارہ ویسٹ میں ٹارن کرنا دو کلومیٹر ویسٹ کرنا تو اس سے آپ کا وہ ایزیلی نکل آئے گا ٹائم پنجاب میں اس وقت ٹوٹل کتنی جیل ہیں تھارٹی ٹو گروزنی اس دا کیپٹل آف چیچنیا گروزنی چیچنیا کا کیپٹل ایڈینٹی فائدہ میوزیشن ہو کمپوز دا نیشنل اینتھا پاکستان مزیشن جس نے پاکستان کا نیشنل اینتھم کو کمپوز کیا تھا عبدالکریم چاگلا لیک منچر اس دی لارجسٹ لیکن پاکستان منچر لیک پاکستان میں سب سے بڑی لیک ہے دادو سیند میں واقع دی پاور جنریٹنگ پیسٹی آف چشمہ ہائیڈرو پار پلانٹ پاور پیسٹی وہ کتنی ہے ایک سو چوراسی میگا وارٹ ویلاسٹی آف ساؤنڈ ان ائر پر سپیڈ ہوا میں ساؤنڈ کی ویلاسٹی کیا ہے تین سو اکتیس میٹرز ڈیفیشنسی آف ویٹیمن سی ان ہیومر باڈی لیڈز تو آئی ڈیسیز نیرو ڈیسیز ٹیڈ ڈیسیز سکین ڈیسیز تو ویٹیمن سی کی کمی کی وجہ سے ٹیڈ ڈیسیز ہوتا ہے محمد بن سلمان ایز کنگ آف سعودی آریبیا ویچاو دی فالوئنگ انسٹرومنٹ ایز یوز فار کمپیرنگ آرکویک مینیٹیوڈز آرکویک کو مابنے کے لیے کون سال میں آلہ استعمال ہوتا ہے ریکٹل سکیر اولائی برانچ ایز سیمبل آف پیس وائل لوتس ایز سیمبل آف اولائی برانچ جو ہے وہ پیس آمن کی علامت ہے تو لوتس کس کی علامت ہے یہ ہے کلچر آنڈ سیویلزیشن کی ای من پوینٹنگ ای فوٹوگریپر سید ای ہی نو برادر ای نو سیسٹر بات دیٹ مینس فادر مائی فادرز سن واٹ رلیشن ہی 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 تو اس کے میرے ساتھ کیا رلیشن ہوگا وہ کہتا ہے کہ ای من جو فوٹوگریپر ہے وہ کہتا ہے کہ ای نو برادر اس آدمی کا جو باپ جو ہے وہ میرے باپ کا بیٹا ہے تو نہ تو وہ فادر ہے نہ سانے نہ برادر تو وہ نہ نفدیز میں آئے گا انڈیا اور انڈیا کے قبضے میں کشمیر کتنے پرسند حصہ ہے دو بٹا تین مطلب دو حصے انڈیا کے پاس ہیں اور ایک حصہ پاکستان کے پاس پاکستان ساری پاکستان نہیں ایک حصہ آزاد ہے دو حصے جو ہیں وہ انڈیا کے پاس ہیں قبضے میں لفظ ایکن کا کلوزیسٹ میننگ کیا ہے سیمیلر دنیا میں کونسی بیماری کو مکمل طور پر ختم کیا گیا ہے سمال پاکست کو جو ہے وہ فرانس کے پریزننٹ کی سرکاری رہش کیا ہے ڈیر آر گامیٹس موومنٹ آ آ آ اور ایٹس ایکسی بانسین ٹونی نیционہ اور اس روٹیشن ڈیر آٹین سٹوپیس جو روٹیشن ایٹس ہسailsی نیونی أ quite ہے اس کی اموشن جو ہے جبکہ ا kalkiش کی موشن جو ہے اگر دوپیر کے بارہ پاکستان میں ہوں تو سٹینڈر ٹائم ان لنڈن تو لنڈن میں سٹینڈر ٹائم کیا ہوگا پانچ پی ایم مطلب پاکستان اس سے پانچ گھنٹے پیچھے اور لنڈن پانچ گھنٹے آگے ڈیڈ سی ایز لائنگ بٹوین ڈیڈ سی اسرائیڈال جورڈن کے دنمیان پڑھتا ہے میٹاڈر جو پلیئر ہے وہ کس گیم میں مشہور تھا بولو فائٹنگ میں ایڈنٹیفائی مسلم سائنٹسٹ ہو ایز کریڈت ویڈیز ڈیسکووری آف سلفیوروکیسڈ نیٹرکیسڈ اور ہیڈروکلوروکیسڈ سلفیوروکیسڈ نیٹرکیسڈ اور ہیڈروکلوروکیسڈ کو کس مسلمان سائنس دانے بنایا تھا جابر بن حیان نے what do you understand by the term brain drain brain drain جو ہے اس کا مطلب کیا ہے migration of scale labor to other countries مطلب جو زہین migration labor ہے اس کے دوسرے مالک میں migration ہجرت کرنا ویکٹوریا فالز is in canada norway rhodesia venezuela جو ویکٹوریا فالز وہ ہے رودیشیا میں the length of famous khabar pass is sure khabar pass کی لمبائی کتنی ہے 53 km how many were the writer of the wahi wahi کے لکھاری کتنے تھے 42 کتنے لوگوں نے wahi کو لکھا ہے 42 the tenure of حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی مدت کتنی تھی تقریبا چار سال چار سال کچھ ماہ اوپر when the incident of karbala occurred karbala کا جو واقعہ تو کاب ہوا تھا 61 61 جری کو یہ none of bava ہوگا who was the king of Egypt to whom the holy prophet محمد peace be upon him offered اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے Egyptor مصر کے کس بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی تھی macucus that color will not your complexion یا suitable لفظ لگنا ہے کہ کون سا ہے گا سوٹ تویٹ 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 نون اپنی پیوپلر لگنا ہے ڈیوٹ 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 یہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہیں selecter correct with coalition والیشن یا co families جو ہی ا اور c یہ دوڑوں ٹھیک ہیں 보니까 ڈیوٹ یہاں پہ گیا ہے گا precise meticulous punctuous punctualise نون ڈیوٹ پریسی ڈیوٹ ب ڈیوٹ ڈیوٹ the shop some chocolate for buying for buy to buy buy i went to the shop to buy some chocolate i went to the shop to buy some chocolate forgery means fraudulent alternation of writing forgery کا مطلب گیا ہے fraudulent alternation of writing who is king of jordan jordan کے جو king اس time ہے وہ کون ہے abdullah who was founder of ottoman empire ottoman empire کا founder کون تھا اسمان pure gold is karat gold pure gold کتنے karat ہوتا ہے چوبیس karat guadar is a famous guadar ایک مشہور fishing town ہے industrial city ہے seaport ہے guadar is famous seaport the division of day and night at north and south pole north and south pole کا جو دورانی ہے وہ کتنا ہے تین منتھ چار منتھ پانچ منتھ یا چھ منتھ وہ ہے چھ منتھ which is wrongly spelled in the following set of words مندرجہ ظالمے سے کون سا جو spelling وہ غلط ہیں height might light slight height might slight or light کے spelling جو وہ correct ہے height کے spelling ہوتے h e i g h t height کے غلط ہیں what was the rule of the kathiasm for enacting the rollet act قید عظم نے رول اٹکٹ کے خلاف کون سا قدم اٹھایا تھا اس کو سپورٹ کیا تھا سپورٹڈ اٹھ پوزڈ اٹھ اس کی مخالفت کی تھی پروپوزڈ اٹھ اس کی تجویز دی یا نا ناقباب قید عظم نے اس کو اپوزڈ اس کی مخالفت کی تھی آگے two over nine multiple four over nine is equal to تو یہ آپ اس نے multiple کا رہا ہے اوپر اوپر والے کے ہیں نیچے نیچے چار دن چار کو چار دو اور ناؤ 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 تو ایٹ آور ایٹی وان اس کا نہیں سکتا there was so much smoke handy room that i could hardly breathe breath 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 لائے یہ بنیتا ہے کہ کمرے میں بہت زیادہ بھوزڈ ہوا تھا میں شانس نہیں لے سکتا breathe breath تو ہارڈے سبسٹینس ناؤن از تو ہارڈے سبسٹینس ناؤن از تو ہارڈے سبسٹینس ناؤن از ڈائمنڈ سٹیل پلانٹینیم ایرن تو ہارڈے سٹ کون سا ہے ان ایلیمنٹ وہی ڈائمنڈ مارڈرن کمپیوٹرز کمپیر ٹو ارلیر کمپیوٹرز آر مجودہ کمپیوٹر جو ہے وہ قدیم کمپیوٹر سے کیا ہیں فاسٹر ہیں لارجر لارجر انڈ سٹرانگر سلوئر بٹ مور ریلائیبل فاسٹر انڈ سمالر مارڈرن کمپیوٹر مجودہ کمپیوٹرز قدیم کمپیوٹر سے جو ہے اب والے کمپیوٹر چھوٹے بھی ہیں اور تیز بھی ہیں ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن ہے ایٹس ہیڈگوارٹر ہے کہہ رو تہران جیدہ اسلامباد او آئیسی کا جو ہیڈگوارٹر وہ کہا ہے جیدہ میں ڈیورن لائن is a boundary line between پاکستان and ڈیورن لائن پاکستان اور انڈیا ایران چانہ یا افغانستان پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہے ڈینتیفائی دہ کریکٹ سپیلنگ دی فالوگ سیٹر ورز جو صحیح سپیلنگ کو بتانے سیکلون سی وی سی ایل او اینی سیکلون 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 تو سی وی سی ایل او اینی سیکلون کریکٹ سپیلنگے پیوپل پریفر ٹو ویر وائٹ کلاث دیرنگ سمر بیکاز لوگ گرمیوں میں وائٹ سوید کپڑے پہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں کیونکہ مطلب وہ حرارت جو گرمی اس کو جزم نہیں کرتے ورسا اس دی کیپٹل آف ناروے بلگاریا بلجیم پولین ورسا کس کے کیپٹل ہے پولین کا مسلم سینڈ بابا فرید گانشکر اس برید بابا فرید گانشکر کام پہ دفنے کوڈ میٹھن پاک پتن ملتان باہولپور پاک پتن میں دفنے only one planet in the solar system has an atmosphere صرف ایک واسیارہ جس پہ solar system ایک واسیارہ جو ایک اٹمسفیر محور رکھتا ہے جہاں پہ زندگی کا بجود ہے ارتھ ہے مرکری پلوٹو وینس دو ہے ارتھ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں what is the meaning of the underlined world in the following sentence underlined لفظ جو ان کا اس جملے میں بتانا ہے ایمپرک جہاں گیر ہے ڈرابٹیشن فار بینگ جسٹ سٹاب برن فیر سٹریکٹ فلیکسیبال فیر جو جہاں گیر وہ فیر کی وجہ سے مشہور زیادہ تھے سریز کے مکمل کرنا ہے سکسٹی فورٹی ایٹھ فورٹی تھارٹی سکس تھارٹی فور دیکھیں سکسٹی فور اور فورٹی ایٹھ تو یہ کتنے کام ہوئے سکسٹین آگے دیکھیں کتنے کام ہوئے فورٹی ایٹھ سے فورٹی تک ایٹھ تو فورٹی سے تھارٹی سکس تک فور تھارٹی سکس سے تھارٹی فور تک ٹو تو دیکھیں آپ شروع میں آ جائیں کہ سکسٹی فور سے فورٹی ایٹھ تک سکسٹین کام ہوئے تو فورٹی ایٹھ سے فورٹی تک اس کا آدھا ہو گیا مطلب سکسٹین کا عدہ ایٹ ہوتا ہے تو اس میں ایٹ کام ہوئے اب فارٹی سے تھارٹی سکس تھا کس کا عدہ ہوا تو چار ہوئے وہ کام ہوئے اب تھارٹی سکس سے تھارٹی فور تھا کس کا عدہ دو تو تھارٹی فور سے دو کاف نکال لیں تو تھارٹی تھیری آئے گا ایف آئی آر فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتا ہے ایسٹ آدھا جا لارجسٹ آئیلنڈ سب سے بڑا آئیلنڈ جزیرہ کونسا آسٹریلیا جاپان گرین لینڈ انڈونیشیا گرین لینڈ سب سے بڑا جزیرہ ہے which of the following languages is spoken by the largest number of people سب سے زیادہ زبان کونسی بول جاتی ہے چینیز انگلیش آرابک فرنچ چینیز the rotation of earth around its axis causes summer and winter ازمین کی جو rotation ہے وہ کس کا سباب ہے summer and winter summer day and night winter day and night کا identify the correct spelling in the following set of words درجہ زیادہ میں سے کونسا spelling صحیح ہے pretty 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 پی آری ڈبل ٹی وی جو ہے یہ spelling روپت ہے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگئے تو چینل کو like subscribe اور share ضرور کیجئے گا اور ویڈیو اور اپنے دوستوں کے صحیح شیئر کیجئے گا تاکہ ہر دوست کو اچھی معلومات ملے اور میری آنے نیکسٹ ویڈیو کو انتظار کیجئے گا اللہ حافظ